اس وقت ہم ڈسکس کر رہے ہیں نالج مینجمنٹ میں جو انفرمیشن ٹکنالوجی یوز ہوتی ہے تو اس کی جو ایک کٹیگری ہے وہ ہے کنٹینٹ کریشن کی ٹکنالوجی یا کنٹینٹ مینجمنٹ کی ٹکنالوجی اس کی ایک مثال ہے جس کو ہم میش اپس کہتے ہیں تو میش اپس کو دیکھتے ہیں یہ کیا چیز ہے میش اپ is an innovative way of combining the content یعنی content کو کنبائن کرنے کا ایک پلیٹ فارم یا ایک method ہے میش اپس are web applications that offer an easy and rapid way of combining two or more different sources of content into a single seamlessly integrated application اب جو worldwide web ہے وہ آپ سارے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی سکرین پہ موبائل کی ٹیپ کی یا آپ کے کمپیوٹر کی سکرین پہ آپ کو نظر آتا ہے ایک پیج کی صورت میں اس پیج میں different sources سے information کو لا کے وہاں رکھا جاتا ہے text آپ وہاں خود create کرتے ہیں اس میں کوئی ویڈیو run کرنی ہے یا کوئی picture لانی ہے تو کسی دوسری جگہ سے لے کے آتے ہیں تو different sources سے جو آپ لے کے آتے ہیں information کو اور اس کو اس کو بظاہر وہ ایک جگہ پہ رکھ دیتے ہیں اور دیکھنے والا اس کو ایک جگہ پہ دیکھ رہا ہوتا ہے ایک پیج پہ دیکھ رہا ہوتا ہے اسے mashup کہتے ہیں the term originates from the practice of mixing tracks from two different songs یہ جو term تھی یہ دو مختلف songs کے جو tracks ہیں ان کو آپس میں mix کرنے کے اس وجہ سے mashup کی term سامنے آئی one of the first applications was to combine real estate listings with the location map drawn from google maps کہ google maps ہمیں maps دیتا ہے دنیا بھر کے اور real estate کی جو organizations ہیں وہ اپنے page create کرتے ہیں جیسے اگر ہم پاکستان کی مثال دیں اگر آپ zmean.com پہ جائیں تو zmean.com پہ آپ جب کسی area کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کسی housing society کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یا کسی commercial area کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کسی دوسری جگہ سے اس کا map بھی وہاں show کرتے ہیں تو آپ کو ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ map جو ہے وہ zmean.com نے create کیا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہوتا وہ mashup کے ذریعے سے map کسی دوسری company کا آپ کو اپنے page پہ show کر آ رہے ہوتے ہیں mashup اور کیا کرتے ہیں the integration is typically undertaken by retrieving content from publicly available sources publicly اس لیے کہ وہ کہیں پیچھے سے بند نہ کر دیں اور آپ کے لئے availability مشکل نہ ہو جائے تو ایسے sources کو لے کے آتے ہیں جو publicly available ہوتے ہیں combining continuous web feeds such as RSS کی web پہ جو نیا knowledge آ رہا ہے وہ automatically آ جائے اسے RSS کہتے ہیں اور using some of the newly created mashup editors and programming languages تو mashup کو تیار کرنے کہ اس کے editors ہیں اس میں خاص طرح کی programming language ہے جس کی مدد سے یہ mashup تیار کیا جاتا ہے تو different sources سے information کو لاکے ایک جگہ پہ show کیا جاتا ہے mashups make it very easy to combine to combine different media such as text and images videos maps and news fields اور اس کے علاوہ بھی media کی جتنی شکلیں ہیں کہ جو بھی electronic form میں ایک پیج پہ آ سکتی ہیں اس کو mashup کے ذریعے سے ایک پیج پہ show کیا جا سکتا ہے یہ mashup کی جو technology ہے یہ knowledge management میں کیسے کام آتی ہے to create presentations that contain aggregated content آج کل ہم لوگ presentations ایسی بناتے ہیں کہ جس میں جہاں چاہتے ہیں ہم youtube سے کوئی ویڈیو show کر دیتے ہیں یا جہاں چاہتے ہیں ہم ایک button دباتے ہیں presentation میں تو وہ ہمیں جو ہے وہ show کر دیتا ہے کسی web page سے کوئی picture یا کچھ اور یہ mashup technology کی مدد سے ہوتا ہے to support collaborative work such as joint authoring of content اگر کچھ لوگ مل کے content create کر رہے ہیں تو mashup کی مدد سے ان کو ایک جگہ شوک رہا جا سکتا ہے mashups may also be considered as knowledge portals knowledge portals آج کل منائے جاتے ہیں یہ internet پر بھی ہو سکتے ہیں یہ internet پر بھی ہو سکتے ہیں extra net پر ہو سکتے ہیں لیکن knowledge portal کی مدد سے different جگہ سے different sources سے knowledge کو لاکھے تو ایک جگہ شو کرانے کا کام کیا جاتا ہے جسے ہم mashup کہتے ہیں